موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہمارا ملک اور خاص طور پر پوری دنیا اس کرونا وبا کی لپیٹ میں ہے یقیناً یہ انسانوں کی غلطیوں کو تاہیوں کا ہی سمر ہوتا ہے جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کی رہنمائی موجود ہے البتہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یقیناً یہ ایسی وبا ہے جو اس سے قبل دنیا میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور نہیں اس کا علاج صحیح معنی میں آج تک دریافت ہو سکا ہے البتہ سب سے اہم بات اس میں احتیاط ہے اور کرونا کے حوالے سے جو ماہرین ہیں ٹیب کے میڈیکل سائنس کے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے اہم ترین چیز احتیاط ہے تو اسلام ہمیں احتیاط تمام احتیاطات اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے احتیاط نہ توکل کے منافی ہے نہ قرآن اور اسلام کے منافی ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے ان مطابق ہے تو تمام احتیاطات جو میڈیکل سائنس یا ہمارے طبی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس میں ماسک ہے اور اسی طرح سینیٹائزر ہے اور اسی طرح لوگوں سے خاص طور پر اختلاط اور اجتماع سے اجتناب جہاں لوگ جمع ہوں وہاں سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے صفائی سترائی کا احتمام بہت ضروری ہے اور اپنی صحت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس وقت ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا اس طرح نہیں نقصان پوچھا رہی جیسے دنیا میں ہے جن ملکوں نے اس کو ہلکا سمجھا یہ سنجیدگی سے نہیں لیا وہ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ شدید پریشان ہیں ان کے مقابلے میں حالانکہ وہ دنیا کے وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سے بہت آگے ہیں ٹکنالوجی میں وسائل میں ہم سے بہت آگے ہیں ان کے پاس آسپیٹلز بھی ہیں عملہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے ملک میں وسائل محدود ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگرچہ ہمارے ملک سے لوگوں نے ٹیبلز کیا ہے بیرون ملک اور وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیماری اس طرح نہیں ہے جیسے دیگر ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات زیادہ ہیں اور لوگ مریض بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں اور ایک خوف و حراس بھی ہے اس کی بڑی وجہ کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول ہے کہ ایک تو ہمارے اداروں نے حکومت نے اور دیگر اداروں نے اس پر جو اقدامات تھے احتیاط کے وہ اختیار کیے ہیں عوام الناس کو آگاہی دی ہے علماء کرام نے بھی ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بالکل اس میں احتیاط اختیار کرنی چاہیے اجتناب کرنا چاہیے سید کا خیار رکھنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے سید کا خیار رکھنا اسلام کے اندر بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ہمارے اس ملک میں لوگ سردی میں گرمی میں کام کرتے ہیں جفاکش ہیں اور مضبوط اصاب کے مالک ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر یہ بیماری اثر انداز نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں مریض بہت تیزی سے شفایاب ہو رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بیماری اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہی جیسے دیگر ملکوں میں ہے اور یہ ہمارے لوگوں کے ایک خود اعتمادی بھی ہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی ہے تو اس بارے میں ہمیں یہ اختیار جو احتیاطات ہیں مزید اختیار کرنے چاہیے اور اختلاط سے اجتماع سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہم جلد اس وبا پر قابو پالیں اور اللہ کے ہنسر و خرو ہو جائیں اور خاص طور پر اس موقع پر ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی کسرت سے اللہ تعالی سے معافی مانگیں توبہ استغفار کریں صدقہ خیرات کریں اور رو رو کر اللہ کے حضور عاجزی انکساری سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں دعائیں کریں اور اپنے ملک و ملت کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں اور لوگوں کی صحتیابی کے لیے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے چاہیے اجزاکم اللہ خیرہ سمجھ موسیقی موسیقی موسیقی